ہر ایک لڑکا اپنی بہن سے بھی کہتا ہوگا کہ میرے گھر کی شان ہے تُو میرے گھر کی مان ہے تُو میری عزت ہے تُو میری موچھے ہے تُو میری پگڑی ہے تُو تو ان پرشوں سے میں پوچھتی ہوں کہ اگر آپ کی مان آپ کی شان آپ کی عزت آپ کی پگڑی آپ کی موچھے ہم ہے تو جب ہم پھلے میں بیٹھتی ہیں اور ساری دنیا ہمارا پچھوڑا دیکھتی ہے تو آپ کی رگوں میں بیٹھتا ہوا لہو عبال کیوں نہیں مارتا ہر ایک نوجوان جس کے گاؤں میں کوئی بھی مہیلہ جب روڑ پہ بیٹھتی ہے تو اس کی رگوں میں بہتا ہوا یہ لہو عبال کیوں نہیں مارتا کیوں وہ ایک جھپ نہیں ہوتا اور اپنے گاؤں کی ان مہیلاؤں کو اس اپمان بھری زندگی سے باہر نکالنے کا پریاس کیوں نہیں کرتا کیوں مست ہے ہم سب اپنی اپنی زندگی میں پانچ مائل پانچ کا کمرہ نہیں ہے یہ شوچالے جو چیز آپ کے سواست ہے کو جو چیز آپ کے سممان کو دونوں کو حفاظت دیتی ہو اس کی پرتی اتنی اداسیمتہ کیوں ہر چیز میں تو جانور سے خود کو الگ دیئے بیٹھے ہو کبھی دیکھا ہے آپ نے کسی بکری کو ایسا سوٹ پہنے ہوئے دیکھا ہے آپ کے گرو جن جیسی بڑیا بڑیا پینٹ پوشٹ ٹائی لگا کے بیٹھے کسی ہاتھی کو دیکھا ہے ایسے پہنے ہوئے کسی جانور کو آپ نے دیکھا ہے چار پانچ کمرے کا کچھا پکھا مکان بناتے ہوئے ارے کسی جانور کو آپ نے دیکھا ہے کیا شادی بیاہ رچاتے ہوئے کسی جانور کو دیکھا ہے کیا یاری دوستیاں رشتہ داریاں نبھاتے ہوئے کسی جانور کو دیکھا ہے کیا اپنے بچے کی انگلی تھام کے یو سکول اور کالج کی راپ پہ لے جاتے ہوئے کسی جانور کو دیکھا ہے اپنے بیمار بچے کو گود میں اٹھا کے اسپطال میں لے جاتے ہوئے نہیں آپ اور میں خر بھی بناتے ہیں آپ اور میں شادی بیاہ بھی رچاتے ہیں آپ اور میں دوستیاں بھی نباتے ہیں دشمنیاں بھی نباتے ہیں آپ اور میں سکول کالیج اسپتال بھی جاتے ہیں ہر بات میں گرف سے پھکر سے خود کو جانور سے الگ کیے بیٹھے ہیں کیونک ایک چیز کو چھوڑ کے کہ جہاں کتے کا منکیا ڈاگ اٹھا کے موٹ دیا جہاں بھیس کا منکیا پوچھ اٹھا کے گوبر کر دیا وہی ہمارے ساتھ پرتیشت بہن بھائیوں کا آج بھی یہ حال ہے کہ جہاں منکیا لوٹے ٹپے پکڑ کے بیٹھ گئے کیوں کیوں اور آخر کب تک اور کتنا امزار چاہیے آپ کو ہم کو بہت ترقی ہو گئی بہت وکاس ہو گیا لیکن اس وکاس کا کیا فائٹہ آپ نے بھون بنا لیے لیکن مجبود بھونوں میں بیمار لوگ بیٹھے ہیں آپ نے پکی سڑکے بنا لی مگر ان پر کچھے اور کمزور لوگ چل رہے ہیں فائدہ ہے ایسے وکاس کا جب تک سماج میں سوست اور شکشت لوگ نہیں ہوں گے یقین مانیے سارا بکاس آپ کا دھرا کا دھرا رہ جائے گا اب آئیے آہبان کیجئے سرگو جا کے ایک ویکٹی کا کہ ہم ایک چھٹ ہو جائے دیے سے دیا جلائیں اور چھتیس گھر میں سرگو جا کا نام پوری عزت سے لیا جائے ایسا کوئی کام کر جائیں اب اس جلے میں ایک ہی بات ہونی چاہیے کہ ہم آڈی اپ اپنے جلے کو بنائیں گے اپن ڈیفیکیشن فری کر کے کھلے میں شوٹ سے فری کر کے اس سرگو جا کو ہم دکھائیں گے دن ہو یا رات آدھی آئے یا برسات یہ آڈی اپ کی مشال اب ہر سینے میں چلنی چاہیے اپنے سرگو جا کے ہر شہر ہر گاؤں کی تصویر میرے نوجوان ساتھیوں اب تو بدلنے چاہیے بدلنے چاہیے بدلنے چاہیے ہر گاؤں کی